اونہ میں بی جے پی کے ایک اہم بیٹک بلائی گئے جس میں بی جے پی پردیش ادیق ست پال ستی نے شرکت کی ستی نے کہا کہ اونہ میں پانی کی سمسیاں کافی گمبیر ہوتی جا رہی ہے لیکن پرشاشن اس اور گمبیر نہیں ہیں انہوں نے چتاونی دیتے ہوئے کہا کہ جلد ہی پانی کی سمسیاں حل نہیں ہوئی تو بی جے پی اس کے خلاف سخت قدم اٹھائے گی ستی نے کہا کہ کس کے چہرے پر ہیماچل میں چناو لڑا جائے گا یہ فیصلہ پارٹی کی پارلیمنٹری بورڈ تیہ کرے گی ہیماچل میں اس بار ویدان صبح چناو میں چہرے کو لے کر بی جے پی میں راجنے تک شروع ہو گئی ہے کئی چہرے سامنے آ رہے ہیں لیکن بی جے پی اس معاملے میں چپی سادے ہوئے ہیں بی جے پی میں گھٹو باجی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن بی جے پی پردیش ادھیکچ بھی اس معاملے پر کچھ صاف کہنے سے بچ رہے ہیں ستی نے کہا کہ چہرے کو لے کر کوئی بھی بات نہیں ہے ستی نے کہا کہ ہیماچل میں بی جے پی کس کے چہرے پر چناو لڑنے جا رہی ہے یہ فیصلہ پارٹی کی پارلیمنٹری بورڈ تیہ کرے گی اور اس کے سنکیت پارلمپور میں بھی موڈی کی ریلی میں دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی سب کو ماننی ہوگا وہیں ستی نے جلے میں پانی کی سمسیا کو لے کر روش جتایا اور اس کو لے کر پرشاشن کو بھی جمعیدار ٹھہرایا ستی نے کہا کہ پنچائتوں میں وکاس کارے رکے ہوئے ہیں اور لوگ پریشان ہیں ستی نے پرشاشن کو چتاونی دیتے ہوئے کہا کہ جل سے جلد اس سمسیا کو خل کیا جائے نہیں تو بی جے پی سخت قدم اٹھانے سے پرہیج نہیں کرے گی اس میٹنگ کا مکہ مقصد ہے گاموں کے پردھان وہ پردھان بی ڈی سی میمبر جیس میٹنگ میں آئے تھے گاموں میں جو پانی کی سمسیاں آ رہی ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے پیجن کے قائم جنتہ پریشان ہے پار بار ادھکاریوں کو بھولا جاتا ہے لیکن ادھکاری اس کے اوپر کوئی کاربائی نہیں کرتے ہیں آج ہم ابھی ایکسین صاحب کو ملنے جا رہے ہیں پانی گاموں میں پینے کا کئی کئی دن تک نہیں آ رہا ہے پشنوں کے تو بہت بری حالت ہے کیونکہ پشنوں کو تو اور بھی دکت رہتی ہے پانی کی ایک اور سمسیاں کو دسکس کرنے کے لئے پردھانوں کی میٹنگ ہم نے اپلائی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے مادنے سے بھی باہر بار آ رہا ہے گاموں میں جو خلن کا کام ہے پہاڑیوں کو کٹنے کا کام ہے وہ بڑے تیج گتی سے جڑے جیدہ ہو رہا ہے جس سے لوگوں کے گھروں میں دھول دھول ہو رہی ہے باہر بار آدھکاریوں کو بتایا گیا لیکن آدھکاریوں اس پر کچھ نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ہمارچل پردیش سرکار گاموں کے بکاس کے لئے جو پیسہ آیا ہے اس پیسے کو افیسرز ریلیز بھی کرتے ہیں جس کے کارگاموں کے پردھانوں پر یہ کہنا کہ ہمارے لئے یہ سمیٹر نہیں ملتا ہے سمیٹر لا ملنے کے کام پیسہ نہیں لگ رہا انہوں کے دانساوات شیطر میں ہی جو شتیس گرام پچھتے پڑھتے ہیں ان میں لڑوان کوڑے کوڑا روپیا انسپینٹ منی پڑھا ہوا اوپر سے جو چود میں بیت جوگ میں موڈی جی نے توڑوں پیا بھیگا ہے وہ بھی نہیں لگ رہا ہے کیونکہ سمیٹر نہیں آ رہا ہے تو ان ساتھ باتوں کے اوپر چٹ چل رہی اور آج ہم ملنے جا رہے ہیں آدھکاریوں سے کہ اس کے اوپر کاروائی کریں وہ تو آنے والے سامنے میں اور وہ اندھیا پر کیا جائے